موٹر ایو پولیس نے بھئی بکریاں چوری کر لیں یہ کل سے الزام لگایا جا رہے ہیں موٹر ایو پولیس کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بندہ جس کی بکریاں جو ہیں وہ فینس کراس کر کے ورج میں گئی تھی اور وہاں پہ وہ ان کو چرا رہا تھا موٹر ایو پولیس کی گاڑی وہاں سے گزری ہے انہوں نے دیکھا ہے پھر انہوں نے موٹر ایو پولیس نے بکری ایک اٹھائی ہے اپنی گاڑی میں رکھی ہے اور وہ چلتے بنے ہیں پیچھے سے بھائی صاحب نے ویڈیو بنا لیے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ بکری چور اور بکریاں چورا رہے ہیں اپنے افسروں کو کھلاتے ہیں بلا 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 آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا آپ موٹر ایو پولیس ایسا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی یہ لوگ جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی موٹر ایو پولیس کا وقار کیسا ہے پاکستان میں موٹر ایو پولیس کی کیا حیثیتیں ان کو بس لائیو آنے کا شوق ہوتا ہے وہ ویڈیو بتا رہا ہے نا کہ یہ بھئی لائیو چل رہا ہے اور یہ ایک معذور بندی کی بکریاں چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں چوری کھلے آم ہوتی ہیں یہ تو کھلے آم لے کے جا رہے ہیں میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی نا کل میں نے یہ جب ویڈیو دیکھی نا تو کمنٹ باکس میں میں گیا کمنٹس میں میں نے جب وہ کمنٹس پڑھی میں ہر بڑا خوش ہوا لوگوں کو ابھی اویرنیس آ گئی ہے آٹھ دس پندرہ کمنٹس میں نے جو شروع آ لی تھی موسٹ ریلیونٹ وہ میں نے پڑھی اس میں سارے یہ بتا رہے تھے تقریباً کمنٹس نائنٹی نائن پرسن یہ تھی کہ بھائی موٹرے پہ فینس لگی ہوتی ہے وہ بارڈ جو ہے وہ کراس کر کے بکری آ گئی تھی موٹرے میں نے ان کی بکریوں اٹھا لی صرف یہ کرنے کے لیے کہ وہ بکری ان کی لے کے جائیں گے دفتر پھر ان کا مالک دفتر آیا گا مجبوراً اس کو آنا پڑے گا پھر وہاں پہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی ہوگی یا اس سے قسم نامہ لکھوا لیں گے یا اسے معذر کروائیں گے کہ آئندہ اس طرح نہ کرے یعنی کوئی نہ کوئی کاروائی ہم بات میں کر لیں گے تو یہ جو ہے وہ ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کمنٹس میں تقریباً 99% کمنٹس جو ہے نا وہ یہی تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تو پھر میں نے سوچا کہ یار اس کے اوپر تو کلینس دینے کوئی ضرورت نہیں ہے تو لوگوں کو سارا پتا ہے کہ کیا کاروائی ہوتی ہے اور کس طرح ابھی مجھے بتائیں یہ جو ہے نا یہ اگر بکری یہ روڈ کے اوپر آ جاتی اور 120-130 کی سپیڈ پہ ایک گاڑی آ رہی ہے اچانک بکری یا کوئی بھی اور جانور جس طرح کتہ وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی جانور اس صورت میں اگر بکری اس گاڑی کے آگے آ جاتی اچانک تو وہ کیا ہوتا یا تو وہ بکری مر جاتی یا تو گاڑی کا ریور اچانک گاڑی کو موڑتے ہوئے یا بریک پریس کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کروا بیٹھتا اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتا دوسروں کی جان بھی خطرے میں ڈالتا صرف کس کی وجہ سے اس بکری کی وجہ سے اور بکری کس کی وجہ سے اوپر آئی اس مالک کی وجہ سے یہی کاروائی موٹر پولیس نے کی ہے اور یہ جو ہے وہ یہ عام ہے یہ روٹین ہے یہ جو ہے نا ان کو یہ لوگ آ جاتے ہیں فینس پلانکے پھر اپنی بکریوں چراتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا اگر ایک بھی بکری روڈ کے اوپر چلی گئے تو میرے حساب سے کلیرنس دینے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے موٹر پولیس کی تردیز بھی آ گئی تھی کل ہی کہ بھئی یہ اس سے اس طرح واقعہ ہوا ہے یہ آپ دیکھیں یہ باقاعدہ انہوں نے تردیز کی ہے سارا انہوں نے واقعہ لکھا ہے اور ساری ڈیٹیل لکھی ہے تو مجھے تو اس کے بارے میں ابھی کوئی آپ کو بڑھ چڑھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ پاکستان میں موٹر پولیس بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا ان سب کے ساتھ میرا بھی ان سب کے ساتھ ساتھ ہے اور جو اچھا کام کرے گا ان کو اپریشیئٹ لازمی کرنا چاہیے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ